سورہ نسا کی آیت ہے سورہ نمبر چار آیت نمبر ففٹی نائن چار اور پانچ ملائیں گے نو ہو جائے سورہ نمبر چار آیت نمبر انسٹھ ففٹی نائن پانچ اور نو چار اور پانچ ملاؤں گے تو ہو جائیں گے نو یاد رہے گا انشاءاللہ آپ نے سنا ہوگا اسلام نے سکھایا ہے کہ اقتلاف مت کرو اللہ کی رسی کو تھامے رہو آپس میں بٹے ہوئے نہ رہو سورہ علی مران کی آیت نمبر ایک سو تین ہے ایسے کئی آیتیں ہیں کئی حدیثیں ہیں صحیح بخاری کی حدیث ہے لا تختلفوں آپس میں اقتلاف مت کرو فَإِنَّا مَنْ قَعَنَا قَبْلَكُمْ اِخْتَلَفُوْ فَحَلَكُمْ تم سے پہلے والے اختلاف کرے برباد ہو گئے تو یہاں ایک سوال ہے کیا سوال ہے سنین سوال یہ ہے اقتلاف مت کرو دیا ہے کوئی ایسی آیت ہے کوئی ایسی حدیث ہے جہاں یہ دیا ہے اقتلاف ہو جائے تو کیا کرو آنگ لگنے مت دو دیا ہے آنگ لگ دے ہی تو کیا کرو اقتلاف مت کرو دیا ہے اقتلاف ہو گیا تو کیا کرو کیونکہ مسلمانوں میں اتنا اقتلاف ہے اقتلاف کو کیسے حل کرے اس بارے میں بھی اقتلاف تو آج ہم لوگ وہ فارمیلہ دیکھنے والے ہیں آپ کے سامنے آیت ہے سورہ نمبر چار آیت نمبر ففٹی نائن میں جواب دیا ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایہا اللہ دین آمن اے ایمان والوں اے ایمان والوں ہر زمانے اور دور کے ایمان والوں سے بات ہو رہی ہے اتیو اللہ اللہ کی فرما برداری کرو و اتیو رسول رسول کی فرما برداری کرو و اولیل امری منکم تم میں اختیار والوں کی بھی بات مانو یہ اولو الامرکان ہے امام ابن کثیر رحمہ اللہ کہتے ہیں یہ خلیفہ ہے مسلمانوں کے جو خلیفہ ہوتے ہیں نا جو حکمران ہیں ان کی بات مانو اور علماء ہیں ان کی بات مانو علماء کی بات قرآن میں اتیو اللہ و اتیو رسول کئی جگہوں پہ دیا ہے لیکن یہ اتیو اللہ و اتیو رسول کے ساتھ و اولیل امری منکم یہ ایک ہی جگہ ہے اولو الامرکان یہ ایک ہی جگہ پہ دیا ہوا ہے اور آپ اگر بوہر کروں گے نا تو جب تک بات اتیو اللہ و اتیو رسول کی کوئی اختلاف نہیں ہے آپ کے رسول کون ہے آپ کے رسول کو ہے میرے رسول بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے کوئی اختلاف ہے اب میں پوچھوں گا بھئی آپ کون سے مولانا کی بات مانتے ہو تو یہ بولیں گے میں فلا مولانا کو مانتا ہوں اور آپ کون سے مولانا کی بات مانتے ہو میں تو فلا مولانا کی بات مانتا ہوں اور میں بولوں گا میں تو فلا مولانا کی بات مانوں گا یہاں پہ اختلاف آتا ہے نا اختلاف کہاں آتا ہے اتی اللہ و اتی رسول میں کوئی اختلاف ہی نہیں ہم سب کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے لیکن اختلاف کہاں آتا ہے جہاں پہ علماء کی بات آتی وہاں اختلاف ہے اسی لئے اس آیت میں یہاں پہ بات ختم نہیں ہوتی ہے اس کے آگے اللہ نے کہا فَإِن تَنَازَاتٌ فِي شَيِّن اگر آپس میں کسی معاملے میں اختلاف آ جائے اگر آپس میں کسی معاملے میں اختلاف آ جائے یہی تو سوال ہے نا ہمارا اختلاف آ جائے تو کیا کرو تو اللہ تعالیٰ فرمایا فَرُدُّهِ اللَّهِ وَرَسُولُ اس معاملے کو لوٹاؤ اللہ کی طرف اور رسول کی طرف اللہ کی طرف یعنی قرآن رسول کی طرف یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں قرآن اور سنت کی طرف لوٹاؤ یعنی فائنل جج کیا ہے قرآن اور حدیث ہیں علماء کی بات تب دلیل بنے گی جب قرآن اور حدیث کی بات کے مطابق ہوگی اگر آپس میں اختلاف آ جائے تو کیا کرو فَرُدُّهِ اللَّهِ وَرَسُولُ اللہ پر ایمان ہے تو وَالْيَوْمِ الْآخِرِ قیامت کے دن پر ایمان ہے تو ذَالِكَ خَيْرٌ اس میں خیر ہوگا وَأَحْسَنُ تَعْوِيلَ اس کا سب سے اچھا انجام ہوگا میرے بھائیوں آج بہت سے لوگ بلتے ہیں کیا فتنہ کر رہے ہو کیا فتنہ کر رہے ہو قرآن حدیث قرآن حدیث ہر بات دلیل 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 فتنہ کر رہے ہو اللہ تعالی نے کہا ذَالِكَ خَيْرُ اس میں خیر ہے لوگ بلتے ہیں بہت برا انجام ہوگا وَأَحْسَنُ تَعْوِيلَ بہترین انجام ہوگا مطلب میرے بھائیوں ہمارے پاس فورمیولا ہے اقتلاف کیسے حل کرنا ہے میں ایک بات بل رہا ہوں آپ ایک بات بل رہا ہوں تو میں آپ سے کہوں گا میرے بھائی آپ کے پاس دلیل کیا ہے اس کی آپ مجھ سے بلو آپ کے پاس کیا دلیل ہے پتا ہے تو بتاؤں گا نہیں تو معلوم کریں گے بتائیں گے جو صحیح ثابت بات ملے گی سب لوگ مل کے مانیں گے یہ کیا آپس میں بٹے ہوئے لوگ آپس میں اقتلاف میں پڑے ہوئے بھائی پیار سے محبت سے ایک بھائی ہے نا سب بھائی ہیں نا بتاؤں نا ایک دلیل ہے میرے بھائی آپ کے پاس کیا دلیل ہے جس کے پاس قرآن حدیث کی بات ہے مانو کیونکہ ہم سب اتباع کرتے ہیں ایک ہی نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آیت نمبر پھر انسٹھ آیت نمبر انسٹھ یاد رہے گا انشاءاللہ دو دلیل ہو گئی